بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی صورتوں کو خواب میں پڑھنے کی تابیر اگر کسی نے سورہ فاتحہ یا اس کے کچھ حصے کو خواب میں پڑھا تو اس کی تابیر یہ ہوگی کہ وہ جو دعائیں کرے گا قبول ہوں گی اور ایسے فائدے حاصل کرے گا جن سے اسے خوشی ہوگی اور اس کی تابیر یہ بھی دی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والا مختلف عورتوں سے شادی کرے گا اور اس کے دعائیں بارگاہ خدا بندی میں مقبول ہوں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دعا سے پہلے اور بعد میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے سورہ بکرا جس نے خواب میں پوری سورہ البکرا یا اس کا کچھ حصہ چاہے ایک حرف ہی کیوں نہ ہو تلاوت کی یا اس پر تلاوت کی گئی تو اس کی تابیر یہ ہے کہ اس کے عمر زیادہ ہوگی اور دینداری میں درستگی اور ترقی ہوگی اور کبھی یہ تابیر ہوتی ہے کہ اس کا پڑھنے والا ایک مقام سے منتقل ہو کر دوسری جگہ چلا جائے گا جہاں اس کو نیک نامی اور بزرگی ملے گی اور تابیر یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر وہ قاضی ہوگا تو اس کی مدد قریب ہوگی یعنی وہ انقریب قاضی بن جائے گا اگر عالم ہوگا تو اس کی عمر لمبی ہوگی اور اس کا حال درست ہو جائے گا سورہ آل امران جس نے خواب میں پوری یا کچھ سورہ آل امران پڑھی وہ اپنے خاندان میں بد قسمت وہ بد نصیب رہے گا بڑھاپے میں اس کو رزق دیا جائے گا اور وہ بہت بڑا مسافر ہوگا یعنی ایک جگہ ٹک نہیں پائے گا پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید قرآن مجید کی صورتوں کی تعبیر لے کر جلد حاضر خدمت ہوں گی انشاءاللہ اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر کے آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے آپ کی بیماریوں کو صحت تندرستی میں بدل دے آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے آپ کی مسئیبتوں کو ٹال دے سب بے اولادوں کو اولاد دے سب بے روزگاروں کو روزگار دے سب بے گھروں کو گھر مل جائے اللہ حافظ